انتخابات کا اعلان ہونے پر سیاسی ماحاظ پر حل چل نواز شریف اور عاصف زرداری میں ٹیلیفون اقراب تھا دونوں راہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا عوام کی بہتری اور مہنگائی کی وجہ سے پیدا صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی ملکی مسائل کے مقابلے کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق ریاست کو بچانے اور عوام کی بہتری کے لیے تمام سیاسی قوتوں کا تعابون ناغسیر ہے دونوں راہنماؤں کی گفتگو سابق صدر نے نواز شریف کو وطن واپسی پر مبارک بات بھی دی دونوں راہنماؤں کا جلد ملاقات پر بھی اتفاق ادھر براول بھٹو کہتے ہیں عاصف زرداری اور نواز شریف کا رابطہ وطن واپسی پر ہوا تھا میں برامید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہو اس بار عوام لاہور سے وزیر اعظم منتخب نہیں کریں گے سیاسی مخالفین ایک ہو کر بھی پیپلز پارٹی کو نہیں ہرا سکتے کراچی سے سکھردہ قوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں آٹھ پروری تیر کی جیت کا دن ہوگا چورمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے انتخابی عظائم بتا دیئے کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کل ہماری حکومت نہ ہوتے ہوئے بھی ہم کامیاب ہوئے عام انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی اپنے بلبوتے پر کامیاب ہوگی سیاست میں دروازے بن نہیں کیے جاتے اداروں پر حملہ کرنے والوں کو عوام معاف نہیں کرے گی نواز شریف ملکی معیشت کی گاڑی دوبارہ ٹریک پر ڈالنے کے لیے پورازن کہتے ہیں ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا وہی سے شروع کریں گے نواز شریف نے پارٹی راہنماؤں کا الیکشن تیاریوں کی ہدایت کر دی قائد مسلم لگ نون کی زیرے صدارت پارٹی سیکٹری ایٹ موڈل ٹاؤن میں اہم بیٹھک مسلم لگ نون کا بھرپور انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ ٹیکٹ ہولڈرز سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا ہم نے چار سال ڈالر کو ہلنے نہیں دیا ترقی کا سفر جاری رہتا تو ایشیا میں سب سے آگے ہوتے سب کو لڑنا چاہیے سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے کسی کے بھی ہاتھ پاؤں بندے نہیں ہونے چاہیے کسی کے ہاتھ پاؤں بندے نہیں ہونے چاہیے تمام جماعتوں کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر ہونا چاہیے نونلی کے رہنما خواجہ سعاد رفیق کے پارٹی جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا نو میمے ملوث پرد عدالت سے ریلیف لے جیل میں موجود سیاستدان کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے سعاد رفیق نے نواز شریف کے ڈیل کے ذریعے وطن واپسی کے الزام کو ایک بار پھر مسترد کر دیا کہا نواز شریف صحیح وقت پر واپس آئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے تھے خواجہ عاصف نے کہا کہ نواز شریف فٹ ہیں الیکشن لڑیں گے لیریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہے ہر کارکن بین ازیر بھٹو کا سفیر بن کر انتخابی مہم شروع کرتے آٹھ فروری کا سورج بلاول بھٹو کی فتح کا پیغام لے کر تلو ہوگا سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں عوام کی مشکلات کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں پیپلز پارٹی عوام کی مشکلات ختم کرے گی آصف زرداری کا زمنی انتخابات میں فتح پر پارٹی کارکنوں کو خراج تحسین کہا سندھ کے دل قراجی نے بھی جیے بھٹو کا نعرہ لگایا مرتضی وحاب اور سلمان عبداللہ مراد کی کامیابی اہل قراجی کا مخالفین کے لیے خاص پیغام ہے پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پرینگ فیلڈ نہیں ملے اب بھی امید نہیں ایک اور جماعت الیکشن لڑنے سے گھبر آ رہی ہے انتخابات میں مزید تاخیر چاہتی ہے رانوما پیپلز پارٹی شرجی لینا میمن کا سیاسی مخالفین پر تنز کہا پیپلز پارٹی کہتی ہے آج اور ابھی الیکشن کراؤ ہم تیار ہیں سندھ میں نئی اتحاد بنایا جا رہے ہیں دعویٰ کیا کہ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ رویں بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رونے کے بجائے میدان میں سامنا کرے عوام نے نواز شریف کے حق میں وزارت عظمہ کی فیلڈ لگا دی ہے یہ مخالفین کی شکست کی نشانی ہے راہ نوام مسلم لیگ نون ماریہ مورنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو کہا تمام جماعتیں آٹھ پروری کو فیلڈ میں مقابلے کی تیاری کریں ہماری انتخابی مہم 21 اکتوبر سے شروع ہو چکی ہے نواز شریف کے ساتھ نائنصافی ہوئی انہیں عہدے سے ہٹایا گیا اس زیادتی کا آزالہ ہونا چاہیے ملسم لیگ نون کو سندھ میں انتخابی اتحاد کی تلاش صادر ملسم لیگ نون کا امکیم کنوینر خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فون اکرابطہ شہباز صریف نے متحدہ سربراہ کو قائد ملسم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کی دعوت دی شہباز صریف کے دعوت پر امکیم کا وفداز لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کرے گا ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحار اور الیکشن کے حوالے سے باتشیت کی جائے گی شہباز صریف نے خالد مقبول صدیقی سے ان کی واردہ کی طبیعت بارے بھی دریافت کیا چورمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل اور جج کی تائناتی کے خلاف انٹرا کوٹ اپیر اسلام آباد ہائی کوٹ میں اضافی دستاویزات جمع کرانے کے لیے متفارق درخواستیں دائر وزارت قانون کے نوٹفیکیشنز کو عدالت ریکارڈ پر لانے کی استدھا کر دی دوسری طرف چورمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج جڑیالہ جیل میں ہوگی پی ٹی آئی نے آٹ وکلا کی جیل انٹری کے لسٹ عدالت میں جمع کر آ دی عدالت نے شاہ ممود قریشی کا کیس بھی جورمن پی ٹی آئی کے ساتھ مقرر کر دیا تعلیمی داروں میں منشیات کے کاروبار پر آپریشن کا فیصلہ نگرا وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کی زیرے صدارت اجلاس میں ایکشن پلان پر غور تعلیمی داروں میں منشیات کے استعمال کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کا فیصلہ کر لیا آپریشن کی نگرانی وزیر داخلہ سرپراز بھکٹی کریں گے وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں منشیات فروش نوجوار نسل کی تباہی کے در پہ ہیں منشیات فروشوں سے کسی قسم کی ریائیت نہیں برتی جائے گی نگران وزیر داخلہ سرپراز احمد بھکٹی نے ٹویٹ کیا نشکی لالت کو اسلام آباد سے جڑ سے اکھار پھینکا جائے گا پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی افتخارال احسن گیلانی کا اس حقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان جانگیر خان ترین کی سابق ایمپی ایس ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا عام انتخابات آٹھ فروری کو مقررہ وقت پر ہونے چاہیے عام انتخابات میں تمام پارٹیوں کو حصہ لینا چاہیے انشاءاللہ اب اس ملک میں نامے جیسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوگا عبدالعلیم خان بولے آنے والے دنوں میں مزید شخصیات کی شمولیت کے سرپراز دیں گے ایم ایف نے پاکستان کے پرانے آداد و شمار باننے سے انکار کر دیا پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے درمیان مزاکرات آئیم ایف نے نقصارات کے جائزے کے لیے سینٹرل مانیٹنگ یونٹ ٹیم کو بلا دیا پہلی جائزہ رپورٹ فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا وزارت خزانہ نے دسمبر دوہزار تئیس تک رپورٹ فراہم کرنے کے لیے وقت مانگ لیا پچاس ہزار سے کم آمدن والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا منصوبہ آج پیش کیا جائے گا نومبر تا جون سات ہزار ارب روپے کے ٹیکس محصولات کو یقینی بنانا ہوگا دوسری طرف نگرا وزیر خزانہ آئیم ایف میشن سے مزاکرات کامیاب ہونے کے لیے پور امید تمام اداروں کے اہداف کے عمل درامت پر اتمنان کا اظہار کانگو وائرس کے کیسز بڑھنے پر بلوچستان میں حیرت امرجنسی نافذ کر دی گئی کوئٹا میں دو ہفتے کے لیے نجیم مذبہ خانوں پر پابندی رائد بلوچستان حکومت نے ڈاکٹر شکر اللہ کو شہید قرار دیتے ہوئے پس ماندگان کو مراد دینے کا اعلان کر دیا دوسرے طرف کراچی میں کانگو وائرس سے بچنے کے لیے طبی ماہرین نے عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ دے دیا طبی ماہرین کا کہنا ہے یہ بیماری تگ لگے متاثرین جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے لاہور میں ہر طرف عجیب و غریب گرد و غبار کا راج سموگ نے لاہور کو دنیا کا دوسرا علودہ ترین شہر بنا دیا سبائی دارہ لکومت میں پزائی علودگی کی شرعہ 383 ریکارڈ انتظامیہ کا علودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف ایکشن دھوان چھوڑنے والی 4519 گاڑیاں بند کر دی 11813 گاڑیوں کے چالان کیے گئے پاور آزم سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی انظمام الحق کو ملاقات کے لیے بلایا تھا زکاہ اشرف نے پی سی بی کے ایشوز کو کہانیاں قرار دے دیا جیمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا کہنا ہے پوری ٹیم متحد ہے کوئی لڑائی نہیں ہوئی کرکٹ کے دشمن فضول کہانیاں اڑا رہے ہیں مزید کہا ہمارے اوپنر نے کمال کی کارکردگی دکھائی ہے ہمارے کرکٹرز کو بہت کم پیسے ملتے ہیں کرکٹرز کو پی ایس ایل کے علاوہ کسی ایک لیگ میں کھیلنے کی اجازت دینے کی تجویز موسیقی